السلام علیکم ناظرین میں غفران بن یعقوب قاسمی ناظرین خبر آ رہی ہے کہ مدرسوں کے طالب علم اب پہنیں گے پینڈ شرٹ اور ٹائی ناظرین آپ کو بتلا دیں کہ اتر پردیش میں مدرسوں کے سروے کے بعد اب یوگی حکومت مدرسوں کے ڈریس کورڈ اور چھٹی کے دن میں تبدیلی کرنے کا فیصلہ لیا ہے اتر پردیش مدرسہ بوٹ کے چیرمن ڈاکٹر افتخار احمد جاوید کی صدارت میں مناقضہ میٹنگ میں فیصلہ لیا گیا ہے کہ اب منظور شدہ مدرسوں کے بچوں کا ڈریس کورتہ پیجاما ٹوپی کی جگہ پینڈ شرٹ اور ٹائی ہوگا اس کے ساتھ ہی جمعہ کے بجائے اب مدرسوں میں اتوار کو چھٹی کی جائے گی حکومت کے اس فیصلے کا بی جے پی کے لیڈر موسیر رضا نے خیر مقدم کیا انہوں نے کہا کہ حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ کورتہ پیجاما ٹوپی تو اب دور کی بات رہی کیونکہ بچے صرف شرٹ پینٹ اور ٹائی پہن کر مدرسے آئیں گے اس سے ان کو فیلنگ کچھ اور آئے گی اور ایسے میں ڈریس کورٹ سے وہ مولانا مولوی نہ بن کر آئی ایس آئی پی ایس بنیں گے اور مین اسٹریم سے جڑیں گے انہوں نے اتوار کی چھٹی کا بھی خیر مقدم کیا اتراخن مدرسہ بوٹ کے سابق چیرمن مولانا زاہد نے کہا کہ بی جے پی کے پاس اب دوہزار چوبیس کے لیے کوئی ایشو نہیں اس لیے اس قسم کے فیصلے لیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یو پی میں کل پانسو سرسٹھ مدرسے ہیں جو گرانٹس پر لیے گئے ہیں اور جن کے اسادزہ کو حکومت تنخواہ دیتی ہے ان کے علاوہ ستر ہزار کے قریب منظور شدہ رجسٹرڈ مدارس ہیں جبکہ آٹھ ہزار کے قریب غیر منظور شدہ ہیں کیونکہ دوہزار چودہ کے بعد سے کسی مدرسہ کو منظور نہیں کیا گیا انہوں نے کہا ہے کہ سوال یہ ہے کہ آپ مدرسوں کو کچھ دے نہیں رہے لیکن رجسٹریشن کی بنیاد پر ان پر اپنا قانون تھوپ رہے ہیں جمعہ کے بجائے اتوار کو چھٹی کر رہے ہو یہ صرف اسلام دشمن طاقت کو خوش کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے حکومت کا فیصلہ لائق مضمت ہے اور حکومت اپنے دائرہ اختیار سے اوپر جا کر اس قسم کے فیصلے لے رہی ہے مدرسوں میں خوف پیدا کر رہی ہے مدرسوں کو بند کرنے کی سازش کر رہی ہے غریب نواز فانڈیشن کے چیرمین مولانا انسار نے کہا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کو ڈرائیا جا رہا ہے ہر اسکول اور کالج کا اپنا ڈریس کورڈ ہوتا ہے تو پھر مدرسوں پر پابندی کیوں ورنہ حکومت پورے ملک کا ایک ڈریس کورڈ کر دے انہوں نے کہا ہے کہ اب بہت ہو گیا اب مدرسہ کے لوگوں کو مسلمانوں کو حکومت سے ڈرے بغیر بات کرنی چاہیے اور سڑکوں پر متحد ہو کر اترنا چاہیے چاپ لوسی بند کر دینی چاہیے اب متحد ہو کر آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ حکومت سن لے یہ بات نہ قرآن کی تعلیم بند ہوگی اور نہ مدرسے بند ہوں گے مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ناظرین اس ریپورٹ سے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہر روز حالات حاضرہ پر مختصر نیوز کے لیے کم وقت میں بڑی خبر پانے کے لیے ہمارا چینل غفران بن یاقوب قسمی کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ